ایلکشن کمیشن الزام نہیں لگا رہے نا نا الزام دیکھئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے شفاق ایلکشن کرانے کی اس آئینی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبا سکے اس لیے کہ ویڈیوز اور آڈیو جو ٹیپس ہیں وہ سامنے آگئیں جس سے ظاہر ہو گیا کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے بولی لگ رہی ہے لوگوں کو خریدہ جا رہا ہے بڑا واضح ہو گیا اور ایلکشن سے پہلے ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے اتنا بڑھ جا ہے ان کے حوالے میں پارٹی کیا جا رہا ہی کیا ہم کیا ہمیں موسیقی دوسری طرف وہ ہیں جنہوں نے پیسے سے سیاست کی سیاست میں آکے مزید پیسہ کمایا اور اس پیسے سے وہ اپنی سیاست تک دفاع کرتے تو بھائی خریدنے والے صرف ایک ہی سائٹ پہ ہیں تو اس سائٹ پہ ہمارے ہم خریدنے کی کوئی کرتے نہیں ہیں جہاں تک آپ کا دوسرا کیا ٹائمی تھا سیلیکٹرز والا بھی یہ جواب دے دیں کہ سیلیکٹرز والا اگر آپ آج کا مجبوری الیکشن دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ طریقے رساف نے مجبوری طور پر اور اس کے اتحادیوں نے جتنی سیٹیں کرنی چاہیے بھی اتنی لیں ہیں اگر آپ پوری سیٹیں دیکھیں تو ہم نے پوری سیٹیں لیں ہیں تو جہاں جس سیٹ پہ پیسہ لگا ہے وہ سیٹ پہ آپ کو پیسے گاثرنہ سر آگیا ہے باقی پارٹی ایکشن کا ویس جرمنز آپ لیکھیں ہم بالکل دیکھئے واضح طور پر ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے کسی پیپر نے یہ کیا ہے تو پہلے بھی ایکشن دیا تھا اور آپ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ایکشن کر سمجھنا ہوگی لیکن یہ آرٹیکل دو جو شوکر صاحب آجے سے کہہ رہے تھے جو آپ نے کہا کہ آپ کو اترس ہم پہ آ رہے ہیں آپ کو اترس پاکستان کے لوگوں پہ آنا چاہیے اس نظام پہ آنا چاہیے کہ کیا نظام ہے آپ اربور پہ کمائیں اس کے بعد اربور پہ الیکشن پہ لگائیں اور الیکشن جیت جائیں یہ نظام ہے اس کے بعد پاکستان کا اس کے بعد اقتدار میں پھر پیسے کمائیں اور پھر آپ الیکشن جائیں یہ نظام ہے جس کے خلاف جسا صاحب عمر صاحب نے کہا جد و جہد کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر ایک جو آپ نے کہا آپ ان کے خلاف کیا اقترامات کر رہے ہیں یہی طور ہونے آپ الیکشن کمیشن کو تین دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیریئر ٹکنالوجی کو یوز کریں ایڈنٹی فائر جو اس کو تریسے بس بیلنٹ پیپلز ہونے چاہیے اب باتا چلے کہ اس نے کامی ووٹ دیا یہ تھوڑا یہ کہ کل آپ نے گیا بندے نے بیگ دیئے اس کے جا کے ووٹ دیئے ضمیر کا سوزہ اور آپ جو ہے اتنے بار ضمیر لوگ ہیں کہ نیٹلی جو خاتون کی سیٹ ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں اوپر والی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی دیکھیں فواد کی بات کو آگے براتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دیتا ہوں سمارٹی سٹرنٹ کے مطابق سیٹھے بنتی ہیں اس اصول کو تسلیم کرتے ہوئے یہی پیپلز پارٹی اور یہی نون لیگ پنجاب میں اتفاق کر لیتی ہے کہ ہماری سیٹھے بنتی ہیں آپ کی دی بنتی ہیں تو آئیے ہم بیٹھ کر اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہو گیا آپ کے سامنے ہیں لیکن اسی منطق کو اور اسی اصول کو یہاں نہیں اپناتے کیوں نہیں اپناتے کیوں نہیں اپناتے اس لیے نہیں اپناتے کہ ان کی نیت میں کھوٹ واضح تھی انہوں نے یہ کاروبار کرنا تھا وہ دھندہ دھندے کے عادی ہیں اور وہ دھندہ انہوں نے کرنا تھا اس لیے وہ اصول جو پنجاب پہ لاغو ہو سکا وہ مرکز پہ لاغو کرنے کے لیے دیار نہیں تھے اور مرکز میں بھی خاتون کی سیٹھ پر وہ خرید و فورغ کے لئے تیار نہیں تھے اور پورا جو ان کا فوکس تھا وہ جو ایک حفیظ شیخ کسی تھے اس پر تھا سوال یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ آپریشن تھا نہیں نہیں وہ آپریشن کہہ رہی ہے تو وہ وہ اتنے پچے ہیں ان کو نظر نہیں آرہا کہ کس سے رابطہ کر رہے ہیں اور کیا ریٹ دے کر رہے ہیں اور پھر وہ 223 میں کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا پیکج ہو جائے گا سندھ میں آپ کے کام ہو جائیں گے فلانے چیزیں ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا تھوڑا سا اور بڑھا دے تھوڑا سا کم کر دے یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ تو پھڑی واضح سی بات ہے کس کو جی دیکھئے ہم نے جو پولٹیکل ہم ایک پولٹیکل جماعت ہیں اور ہم نے اس کا ایک پولٹیکل مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم اس کا سیاسی انداز میں مقابلہ کریں گے پاکستان کی عوام سے بھی ہم مخاطب ہیں اور ان سے ہم یہ گزارش کر رہی ہیں کہ وقت آ گیا ہے یہ پاکستان کی ریفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انہوں نے مستقبل کی شاہست کا تھارہ کس طرف اس کا روک کرنا ہے انہوں نے اس ماضی کی خرید و فروض کی شاہست کو جاری رکھنا ہے تو یہ ان کا فیصلہ ہے اور کیا اس کو دفن کرنا ہے تو پھر آج ان لوگوں ان جماعتوں کو جن جماعتوں نے یہ خرید و فروض کی ہے ان جماعتوں کا وہ کڑا احتساب کریں اور ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا ضبیر بیچا ہے ان کا احتساب کریں خرید و فروض کی شاہست کو جاری رکھنا ہے اس کو کیسے سکر نے دیکھا اور آپ لوگوں کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھوٹ شورت سے کیسے سوا کرتے ہیں دیکھیں گلتی تو کسی انسان سے ہو سکتی ہے ایک ہوتا ہے گلتی ایک ہوتا ہے بدنیتی بدنیتی میں یا گلتی میں فرق آپ کو کرنا ہے وہ تنیز کرنی ہے ان سے گلتی ہوئی اور انہوں نے آکے برملہ اس کا اظہار کیا چھپایا نہیں اظہار کیا اور ایک درخواست تھی کہ مجھے نیا بیلد پیپر ایشو کیا جائے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی اس بات کو تصریم نہیں کیا سر یہ بتائیے گا سینٹ کلیکشن سارا ایک طرف بھنکیس شیئر اور جو گلانی صاحب کا مقابلہ تھا وہ ایک طرف تھا سر انہوں نے کوشش کی انہوں نے پیسہ لگایا آپ کے بمور آپ نے فرمایا کہ دھندہ ہوا جو بھی ہوا وہ سیٹ لے گئے اب سر اگلا ٹارجٹ ان کا چیرمن سینٹ کا ہے وہ اس پر انہوں نے آج اناؤنسپرٹ بھی کیا ہے کہ گلانی کو وہ چیرمن سینٹ کی سیٹ پر لائیں گے آپ مبصد یہاں پر کوشش کرتے رہے آپ نے الیکشن کمیشن بھی گئے سپریم کورٹ بھی گئے باپ اور پیسہ پھر بھی چلا دیکھئے پیسہ نہیں چلا دیکھئے پہلی بات یہ ہے یہ میرے دوست بیٹھے ہیں میں نے ان سے بھی کہا اور میں نے وزیراعظم سے بھی کہا کہ میں یوسف رضا گلانی صاحب کو جانتا ہوں ایک راکے سے میں ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں ان کو واضح معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے اور اگر وہ امیدوار بنے ہیں تو وہ عددی اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے امیدوار نہیں بنے انہیں جو اندیوار ممارک ایسی بیٹھے شکے سаксим ڈیو ہین ڈیو